میں آیا ہوں چھے بجے تو خلید بھائی نے بھائی کو بھیجا ہے وہ مجھے لے کر یہاں فار میں آیا ہے یہاں مجھے رکھا ہے رہا ہی دیئے اور ناشتہ بھائیتہ کرایا ہے پھر مجھے لے کے گئے ہیں منڈی میں منڈی میں یہ خلید بھائی نے ساری خرکزاری مجھے کروا کے دیئے الحمدللہ اور بہت ریزنیبل پرائیز بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیر بھی امید کرتا ہوں سب دو بکریہ ساؤں گے اللہ پاک کریم و کرم سے تو آج ماشاءاللہ سے میرے پیر بھی پیر کا دن ہے اور آج میرے فارم پہ حاجی صاحب آ چکے ہیں انہوں نے دو بکریہ لیے ہیں بچوں علی اور دس بکرے میرے پیر بھی ماشاءاللہ لیے ہیں قربانی دوہدار چوبیس کے لیے اثر میں یہ ان کو گاڑی پہ جب لے کے نا ابھی یہ میلے ہو چکے نہیں تو چیزیں ماشاءاللہ ایک نمل لیے ہیں اور حاجی صاحب سے میں نے آپ کے ملاقات بھی کروانی ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور ادھر آ کے مطلب کیسا فیل کیا ہے اور بکرے اور بکریہ انہوں نے مہنگی لیے ہیں یا سعید ہیں تو باقی دوست آپ خود بتائیں گے یہ مٹی وغیرہ لگی ہے ان بچوں کو لیکن چیزیں ملے غلابی فیس آپ ان کے چیکل ہیں اگر آپ نے بھی سستی اور اچھی خریداری کرنا چاہتے ہیں تو خلیل گوڑ فارم کا آپ ویزرز رکھنے ہیں چلا دے بھئی اگر آپ نے بکرہ اید کا سیزہ لگانا چاہتے ہیں کچھ کمانا چاہتے ہیں تو آپ انشاءاللہ آئیں آپ کو ہر کوالتی کا مال ملے گا اور ریٹ جیسا سوچ گئے گے نا بھائی سائی میرے پیر بھئی آپ کو رڑ دیں آئی پیر کا دن ہے اگر آپ اس کے علاوہ نہیں آ سکتے آپ کار کو جنور کروانا چاہتے ہیں کار کو بھی جوہنا میری پورے آل پاکستان میں سروے سویلی بھال لے آنا چاہتے ہیں یہ مال سر ہوگا اور ہر طرح کا مال کھڑا ہوا ہے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اور جو ہے نا رابط نمبر آپ کو میرے دو سکرین کے اوپر نظر آ رہوں گے ایک میرا ہوگا اور ایک جنا میرے چھوٹے بھائی دی لکھا ہوگا یہ مٹی وغیرہ لگینا اس وجہ سے کیونکہ شازور پہ لے کہنا اس وجہ سے رکبے سے تو ابھی یہ ملاقات کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور ویڈیو بنانے کا میرا کوئی خاص مقصد نہیں تھا مقصد صرف یہی تھا کیونکہ جو ہمارے پاس مہمانت ہیں ان کے ساتھ ہمارا قیسر رویہ ہوتا ہے کھانے پینے کا یا کسی نام کا مسئلہ کوئی فراد والا کام نہیں ہے کوئی چکر والا کام نہیں ہے انشاءاللہ آپ بلا جیجے خلیل گوڈ فارم کا ویزر کریں آپ کو پائن سے دس ہزار پیس ساب گوڈ فارم سے سستہ مال ملے گئے یہ فیس چیک کر لیا ابھی بابا سے ملاقات کرواتا ہوں اس رجل ہے ساب آپ یہ دو بکریاں بچوں والی شاہوں کے لئے لیے ٹھیک ہے میرے پیرے بھئی یہ بھاکی ہے ساکون اسلام علیکم ساکر کیا علیکم ساکر ٹھیک ہے تو ٹھیک آپ کا نام کیا سر تاج خان جی اچھا تاج بھئی آپ ادھر پاس ہمارے پاس آئے ہیں ادھر آگے کیسا فیل کیا ہے اور کوئی فراد والا یا کوئی مسئلہ یہ بتا ہے الحمدللہ کوئی بھی نہیں جی بس صبح فیصل مور پہ میں آیا ہوں چھ بجے تو خلید بھائی نے بھائی کو بھیجا ہے وہ مجھے لے کر یہاں فار میں آیا یہاں مجھے رکھا ہے رہا ہی دیئے اور ناشتہ بھائی تک کرایا ہے پھر مجھے لے کر گئے ہیں منڈی میں منڈی میں یہ خلید بھائی نے ساری خرکزاری مجھے کروا کے دی الحمدللہ اور بہت ریزنیبل پرائیز میں صحیح اور تاج بھائی ویڈیو اس وجہ سے بنا رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ ڈرتے ہیں آپ پنڈی کون سے ہی گا سے آئے ہیں میں پنڈی سکیم تھری سے آیا ہوں جی اچھا پورا ایڈر جیئی ہے چکلالا سکیم تھری اور جتنے بھی ہمارے دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں حاجی صاحب کے ان کو ہمارے بارے میں اور جانورک کے بارے میں کوئی بڑا سمجھ سے بکریاں پا لینا پر یہ بتائے جس نے بھی لینا ہے جی میں تو پریفر یہ ہی کروں گا کہ خلیل گولڈ فارم پہ آئیں آپ کو ہر قسم کی فسیلٹی ملے گی یہاں پہ صحیح اچھے بکرے ملیں گے اور ریزنیبل پرائیز میں ملیں گے صحیح اور مطلب ہے کہ جیسے آپ کی گھر میں خدمت ہوتی ہے ہی خدمت کریں گے آپ کی اچھا بابا جی لوگ ڈرتے ہیں کوئی فراد ہمارا اڈے سے کتنا فارم دور ہے اڈے سے کافی سا دور ہے جی مائلوں میں تو میں اندازہ نہیں کہا نہیں نہیں مثلا یہ جو ہمارا ڈیرہ قاضی کان کرتے ہیں اور ہمارے فارم میں کتنا فاصلہ ہے بس گاڑی میں مجھے لے کے آیا ہے کتنا ٹائم لگا ہے دت پندر ایک منٹ لگے ہوں گے تقریباً تین کلومیٹر آئی سے اترا کوئی کچھے کا علاقہ ہے یا شہر کا علاقہ ہے نا 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 شہر کا علاقہ ہے شہر کا علاقہ ہے کوئی کچھا مچا نہیں ہے اور لوگ آپ کو تھوڑا سا ڈرائیت ہوگا کہ نہ چاہوئے ہو جائے لوگ نہیں جائے سفر میں نہیں جائیں حالانکہ میں نے اس سے پہلے اتنا لمبا سفر کیا ہی نہیں کبھی صحیح ہے لیکن آیا ہوں میں لے کے دیئے ہیں مجھے انہوں نے آشان اللہ میں بہت خوش ہوں صحیح ہے اور کس وجہ سے آپ نے اتنا سفر کیا شاوق تھا یا سنت سنت ہے جی نوی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بکریاں پالنا اور یہ دو بکریاں میں نے فارمنگ کے لئے رہے ہیں اور یہ میں سیزن لگانے کے لئے لئے ہیں تا کہ فارمنگ کا خرچہ یہ نکالتے رہے ہیں اور یہ بھی تائی صاحب بتا دیں اور عید کے بعد انشاءاللہ مزید میں پٹھے بکریاں لوں گا فارم پورا کروں گا انشاءاللہ صحیح بات ہے اور تائی بھی آنے کا کوئی فائدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا بہت زیادہ اور آپ کے ساتھ کوئی زبردستی ہوئی ہے کچھ زبردستی نہیں پیار محبت سے ہوا ہے آپ کو میں نے کہا چھانٹی کر کے آپ بکرے جتنے نکالیں نکالیں صحیح بات ہے جی آپ جتنے میرے ساتھ دوڑے ہیں منڈی میں اتنا کوئی اپنا بھی نہیں دوڑتا صحیح بات ہے یہ تو سارا آپ کی محبت ہے کیونکہ آپ تو ہمارے بھروس سے آتے ہیں اتنا سفر کر کے اگر ہم کورپر نہیں کریں گے تو آپ کہاں جائیں گے صحیح بات ہے صحیح بات اگر کوئی اور دوستہ مال ملے گا نہیں ملے گا ملے گا جی ملے گا بہت سارا مال ہے احمد اللہ اچھا صحیح اور آپ کو ریڈ کیسا ملے ریڈ بہت ریڈ میں ملے ریڈ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ اتنے کل لیا ہے لیکن ملا بہت ریڈ ہے صحیح بلا پسند کر کے لیے اور تائب بھائی یہ بھی بتا دیں آپ یہ میری ویڈیو کتنا عرصہ سے دیکھ رہے تھے میں ساٹھ ڈیٹھ سار سے دیکھ رہا ہوں تو آج شوق پڑھا کے آج جانا ہے جو جو دیکھتا کہ شوق بڑھتا کیا بڑھتا کیا آخر آگیا ہوں آپ کے پاس صحیح بات آپ اکیلے ہیں نا اکیلے جی اکیلے تن تانہ آپ کے ساتھ کوئی اور تو نہیں تھا آپ بھی اکیلے ہیں تو پنڈی سے آپ بھی اکیلے ہیں دو بندہ ہیں کوئی کسی 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 کا مسئلہ نہیں ہے باقی آپ کو آج صاحب کو لاریٹر سے پک کیا ہے تو آپ بھی پک کریں گے اور تاج صاحب کوئی بڑا سامائی سے دینا یہی پیغام ہے جی کہ اگر ریزنبل چیز لینی ہے تو اس گھوڑ فارم پہ آئیں ٹھیک ابھی لوڈنگ کرو جاتا ہے